ہیلو فرینڈز سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے کالا باش مریکل ٹری فروٹ اور اس کو ہم اس کے سیٹ سے گرو کر سکتے ہیں اس کی ہم ایر لیرنگ کر سکتے ہیں اس کو ہم گراف کر سکتے ہیں اس کی ہم کٹنگز بھی گرو کر سکتے ہیں بہت ہی یونیک پلانٹ ہے یونیک فروٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت یونیک ہے یہ اپنے سائز میں اگر اس کا بہت میچیور فروٹ ہو تو یہ کم سے کم سولہ سے اٹھارہ کلو کا ہو جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور یہ انڈونیشیا فلپائنز ویٹنام والی سائٹ پہ بہت زیادہ گرو ہو رہا ہے انڈیا میں بھی کافی جگہ اس کے پلانٹس ہیں پاکستان میں بھی اس کے کافی جگہ پلانٹس ہیں لیکن بہت کم چانسیز ہیں کہ پاکستان میں اس کے پلانٹس کے اوپر بھی فروٹنگ ہوئی ہوئی میرے پاس اس کے دو پلانٹس ہیں جو ہم نے کٹنگ سے گروہ کیے تھے اور ان کی ایج جو ہے وہ ایک سال سے تھوڑے سے زیادہ ہو گئی ہیں گروہ بلکل پرفیکٹ چل رہی ہے امید ہے کہ ان کے اوپر فروٹنگ بھی ہوگی کچھ چار پائنٹ سال بعد آپ سے سٹیپ بے سٹیپ اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتے رہیں گے بیسیکلی جو فروٹ ہے یہ انڈونیشیا ویٹنام والی سائٹ پہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کو وہاں پہ مارکیٹ میں بہت زیادہ سیل کیا جاتا ہے اور اس کی پرائس بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے نہ اتنی زیادہ ہے لیکن ایوریج ایوریج اماؤنٹ میں چلتا ہے یہ پلانٹ اور اس کو اگر آپ فیزیکلی دیکھیں تو آپ کو یوں فیل ہوگا جس طرح کوئی کچھا ناریل ہے اس طرح کا پلانٹ آپ کو فیل ہوتا ہے اس کا جو ڈرینک ہے مطلب جو اس کا جیوس ہے وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے اندر جو آپ وائٹ وائٹ پلپ نظر آ رہے ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے پھر اس کو بوائل کیا جاتا ہے بوائل کرتے ہیں آپ اگر کالا نمک جس طرح بلیک سالٹ کہتے ہیں وہ بھی آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کو بوائل کریں گے تو اس کا جو جو جوز ہوگا جو مین اس کا جوز ہوگا وہ اس کے وائٹ پلپ میں سے ایکسٹریکٹ ہو جائے گا تو جو آپ کا وہ ڈرینک بنے گا وہ کالا باش ڈرینک ہوگی اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہے اور اگر آپ نے اس کو پروسس اس کا شیئر کرنا ہے تو آپ نے کم سے کم پندرہ منٹ تک جو اس کا پلپ ہے اس کو بوائل کرنا ہے ہلکی آج پہ اس کو مطلب اس کو آپ شراب کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں وہ چڑے یا نہ چڑے بندے کو ٹون کرے یا نہ کرے یہ الگ سی بات ہے لیکن یہ انڈریکٹ ایک وائن بن جاتی ہے اس کو ہم اس کے سیٹ سے گروہ کر سکتے ہیں اس کو ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ جیسی بھی ہو بہت آسانی سے گروہ ہو جاتی ہیں کٹنگ کا جو سائز ہے وہ کم سے کم آٹھ ہیچ ہونا چاہی اور بڑے سے بڑا پندرہ انچ کی کٹنگ بھی گروہ آسانی سے ہو جاتی ہے کٹنگ موٹی چنگی تگڑی ہونی چاہی ہے کٹنگ اور کوئی پنتالیس فورٹی فائیو کا انگل بنانے کی ضرورت نہیں ہے کٹنگ کو آپ سادہ مٹی میں لگائیں اور جو سینڈی سوائل ہے اس میں نہیں لگانی مطلب جو سادہ بھل والی مٹی ہوتی ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے خود سے سینڈ نہیں مکس کرنے تھوڑی سی کمپوسٹ مکس کریں گلی سڑی خاد مکس کر سکتے ہیں لیف کمپوسٹ مکس کر سکتے ہیں لیکن ایسی خاد کبھی بھی مکس نہ کیا کریں جو کچھی ہو جس کو ہم نان ڈی کمپوسٹ کمپوسٹ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پلانٹس کو فنگس لگنے کے چانسیز ہوتے ہیں آپ اس کی کٹنگ کو ایک بار اچھے سے ٹائٹ کر کے مٹی میں لگائیں نرسری بیگز میں لگا سکتے ہیں چھوٹے کملوں میں لگا سکتے ہیں کٹنگ کو ہمیشہ اس طرح لگایا کریں کہ وہ بار بار گملے میں ہلی نہیں چاہیے کیونکہ کٹنگ کی پہلے سپراؤٹنگ ہوتی ہے مطلب کٹنگ کے اوپر نئے پتے نکلتی ہیں اور اس کے 40 to 50 ڈیز کے بعد جا کے نیچے روٹس نکلتی ہیں اس لئے آپ کٹنگ کو فکس کر کے لگایا کریں اور بار بار نہ ہلائے کریں ایک بار اس کو پولیتین سے آپ ریپ کر دیں تو آپ کی سپراؤٹنگ کے 100% ریزلٹس ملیں گے کٹنگ کو اب دو سیزن میں گروہ کر سکتی ہیں ایک مونسون کا سیزن ہوتا ہوا نارمل ہی ہمارا گر سپتمبر کا موسم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دسمبر جنوری میں بھی گروہ کر سکتی ہیں یہ دونوں موسم اس کے لئے بہت پرفیکٹ ہیں اور بہت فاسٹ گروہ اس کی پلانٹ ہے اور آپ کو ہمیشہ اس کی اچھے ریزلٹس ملیں گے اور جو کالا باش کی اوورال گروہ ہے پلانٹ کی وہ اوورال فاسٹ ہے اگر آپ نے آج اس کی کٹنگ لگائی ہے تو چار سے پائن سال کے بعد اس کے پلانٹ کی جو ہائٹ ہوگی وہ کم سے کم چھے فیٹ کا ایزلی ہو جائے گا اور کٹنگ سے جب آپ کا پلانٹ گروہ ہوتا ہے تو اس کا جو سٹیم ہوتا ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہی پراپٹیز ہوتے ہیں جو مدر پلانٹ سے کٹنگ آئی ہوتی ہے اس لئے آپ کٹنگ پریفر کیا کریں یا تو اگر آپ اس کو ائر لیرنگ کر لیں وہ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ آئیڈیل ریزلٹس دیتا ہے اور کچھ لوگ اس پلانٹ کو مریکل فروٹ یا کالاباش نہیں سمجھتے کچھ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بیل گری ہے یہ وہ والا پلانٹ نہیں ہے وہ ایک سیپریٹ پلانٹ ہے یہ کالاباش مریکل ٹری ہے اور یہ بہت ہی فیمس پلانٹ آپ اس کو لازمی گروہ کریں